پاکستان کی خلاف سازشیں کون کرتے ہیں دہشتگردی کی کاربائیاں کون کرتے ہیں یہ پوری دنیا جانتے ہیں پاکستان کی سیٹویشن چینج ہوئی ہے اتر اس پہ انکار کیوں لگی ہوئی ہے یہ کیوں مسئلہ یہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہے یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے ہندو تو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں یا پھر آپ تالیبان بول رہی ہیں یا پھر اس طرح کے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس کی بات کر رہی ہیں ہندو تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہارتک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسنگ اور انفرومیٹیوز لاتے رہیں ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ جو ہندوتوہ کے خلاف بھارت میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے جو بھی بات کی جاتی ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے جی ملک اور قوم دشمنی اور غداری سے جوڑ دیا جاتا ہے اب قوم محتیدہ میں جو موڈی نے ایک دعویٰ کیا جی جمہوریت نے بھارت میں جنم لیے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا میڈیا تو مجھے پتے آزاد نہیں ہیں کیونکہ نرندر موڈی جو کہتا ہے یا بی جے پی کی گورنمنٹ جو کہتی ہے میڈیا کو وہی بولنا پڑتا ہے پالتو میڈیا بن چکے کیا کہیں گے آپ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ نے کہا موڈی جو کہتا ہے یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے وہ ایک ارب تیس کروڑ کی جو جنتہ ہے عوام ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں بات اب یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے جیسا بولا لوگ تنتر جمہوریت بھارت میں شروع ہوئی یقیناً بھارت میں شروع ہوئی پتہ نہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا نہیں لیکن جب سولہ مہا جنگ پڑھ ہوتے تھے ہمارے یہاں انشنٹ انڈیا میں جب سمراتہ شوک چندر اکت مورے مہا پدمنند یہ لوگ جب آئے اس سے پہلے سولہ میٹرو سٹیز ہوتے تھے انڈیا میں جس میں افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا اور یہ بنگلہ دیش بھی تھا اور پورا انڈین سب کانٹیننٹ تھا تو جمہوریت یہی سے شروع ہوئی جہاں تک بات ہے ہندوت کی تو ہندوت تو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں یا پھر آپ تالیبان بول رہی ہیں یا پھر اس طرح کے جو دہشتگار تنظیمیں ہیں اس کی بات کر رہے ہیں ہندوت تو ایسا کچھ نہیں ہے اور ہاں اگر ہندوت تو بھارت میں نہیں چلے گا تو کہاں چلے گا جیوز کا ایک دیش ہے ایک ملک ہے بہت لوگوں کے اٹھارہ دیش ہیں آپ کے ستاون دیش ہیں ہمارا ایک تو ہونا چاہیے باوجود اس کے آپ دیکھیں ہندوتوں کو آپ چاہے کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے یعنی آپ یہاں پہ بات یہ مان رہے ہیں اون ریکیڈا پروگرام میں بات مان رہے ہیں مجھے بولنے دیجئے اچھے بولنے دیجئے یعنی آپ یہ بات مان گئے کہ وہاں کلیتوں کو دبائے جائے مجھے بولنے دیجئے میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے بولنے دیجئے آپ کے جواب سے بہت رکھ بہتر ہے آپ کے دو مطلب ہوں مسلمانوں کے بہتر فرقے مسلمانوں کے بہتر فرقے پیسفلی انڈیا میں رہتے ہیں دنیا کو کوئی بھی ایسا ملک دکھا دیجئے جہاں شیعہ اور سننے ایک ساتھ پیسفلی کوئیزسٹ کرتے ہیں اور جو ہندوت و فورسز ہیں ہندو تو فورسے سے آپ کا مطلب کیا ہے میں بھی تک سمجھا رہیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ہندو تو جو ہے ہندو تو جو ہے ایک آئیڈیا ہے یعنی وہ ہندووں کے لابا تمام لوگوں پر زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے وہاں پر کسی کو رہنے کا اختیار نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پر مسلمان پریشان ہیں وہاں پر تمام جو کلیر تھے ہیں وہ سفر کر رہی ہیں اگر مسلمان پریشان ہیں وہاں پر اگر مسلمان دھارے سے پریشان ہیں روہنگیا مسلمان کیوں آ رہے ہیں ابھی افغانیوں کو ہم اور ویسا دیں گے ای ویسا دے رہے ہیں ہم افغانیوں کو جو تالیبانی افغانستان میں جہاں مسلمانی مسلمان کا قتل کر رہا ہے اس کو ایک ہندو راشت ایمین ڈیموکریسی آپ ہندو راشت بول سکتے ہیں یہ دیموکریسی ہے یہ دیموکریٹک کنٹری جہاں پر ہندووں کا باہلے ہے ہندو کے مجورٹی ہے وہ مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو اپنے یہاں رہنے کے لیے بہت سارے ویزا دے رہا ہے اور آپ کو بتا دو جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر بھی دھیر سارے افغانستانی رہتے ہیں اور ابھی اپنے حالی میں دیکھو گا تھے کہ ابھی جاوید اکتر جو معروف شائر ہے ان کے ساتھ کیا ہوئے ہیں اور نصیر الدین شاہ صاحب بھی بڑا کھل کر بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جہاں پر جمہوریت نام کی چیز ہے ہی نہیں انہوں نے کہا جہاں پر جمہوریت نہیں انڈیا میں مطلب کہ مسلمان ہیں ماتے ان پر زمین تنگ کی جا رہی ہے دیکھیں جمہوریت جو ہوتی ہے ڈیموکرسی ہوتی ہے وہ ڈیموکرسی میں روائیے ہوتے ہیں ایٹیچوڈز ہوتے ہیں کوئی ایک کہنے سے ڈیموکرسی نہیں ہو جاتی آج امیسٹی انٹرنیشنل بھارت کو چھوڑ کے چلی گیا ہے اور موڈی جا کے یون میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہیں اب ایکشنز جو ہے نا they speak louder than words تو موڈی جی کے باتیں تو بڑی اچھی انہوں نے کین لیکن ground پہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ امیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ human rights کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ دیگر جو جنائٹیڈ نیشنز کے اپنے ادارے ان کی ریپورٹ دیکھ لیں تو ہمارا کوئی مقصد کسی کو target کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد اس چیز کو point out کرنا ہے جو وہاں کا جس کا ذکر آپ نے کیا میں اپنی بات اس پہ ختم کنوں گا جو گودی میڈیا ہے وہ میڈیا کبھی بھی آپ کو اصلی شکل نہیں دکھائے گا موڈی جی کو کہتا ہے کہ اوپر ہمارے دوست کو برا لگ گیا ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو برا نہیں لگتا آپ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہے اور ہے کا استعمال کریں اور اپنے ہاں آپ کی جو حالت ہے اس حالت کو آپ اگر اپنا میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ وہی میڈیا ہے کہ لاشیں بھارت کی سڑکوں کے اوپر گر رہی تھی کووڈ سے اور یہ جے جے موڈی کر رہے تھے تو یہ اپنے دشمنیں ایک ایک ایسا فرنڈ جو آپ کی غلطیوں کی نشاندائی کرے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی کرے تو اس کے اوپر ان کو خود غور کرنے کی ضرور ہے ٹھیکے ریدوبے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی سب سے پہلے تو میں اتر جی کا دھنیواد عطا کرنا چاہوں گا اتر جی نے آخر کار آج مان ہی لیا کہ بھارت کی پردان منطری نے پاتے بہت اچھے اتر جی امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں گے بھارت کی پولیسی کو آج نہیں تو کل پاکستان کی آبام کی سمجھ میں آئے گی جیسا کی 1857 کے بالے میں پاکستان میں بھی سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور پاکستانی آبام کو بھی یہ بیچائر کرنا چاہیے کیا منگل پانڈے نے بھارت کی آجادی کی لڑائی لڑی ڈلی کی آجادی کی لڑائی لڑی بھوپال کی آجادی کی لڑائی لڑی یا جھانسی کی آجادی کی لڑائی لڑی لچمی بھائی نے کونسی آجادی کی لڑائی لڑی اور گوش خان جی نہ کونسی اجادی کی لڑائی لڑی کیا اس میں لاہور نہیں تھا کیا اس میں رابل پنڈی نہیں تھا کونسی ایسی جگہ ہے جو وہاں نہیں تھی انہوں نے انگریجوں سے ستنترتہ سنگرام کی لڑائی لڑی اور اس لڑائی کو لڑنے کے بعد انہیں کیا حاصل ہوا آج کیا حاصل ہوا پاکستان کو اور کیا حاصل ہوا بھارت کو یہ بیچار کرنے کی بات ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بھارتی یہ جھنڈے میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہرے رنگ کو سویکار کر لیا گیا ہے اور بھارت کا جھنڈا اس بات کا پرتیق ہے کہ بھارت ایک درم نرپیچ دیس ہے جبکہ پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں آج بھی بھگوارنگ کو سویکار نہیں کیا گیا مطلب صاف ہے کوئی بھی جھنڈا کسی بھی دیس کا پرتیق چن ہوتا ہے اس کی مانسکتہ کا پرچائق ہوتا ہے اور بھارتی یہ جھنڈا جس میں ہرا رنگ بھی ہے جس میں سفید رنگ بھی ہے جس میں کیسریہ رنگ بھی ہے جاہر کرتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان کتنے پرین سے اسنے سے امن سے اور سانتی کے ساتھ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے آجادی کے بعد آج بھارت کا روپیہ انتر راجتیہ باجار میں کتنا مجبوط ہے اور پاکستان کا روپیہ آج انتر راجتیہ باجار میں کتنا مجبوط ہے آپ کی مجبوطی کا اندازہ آپ کو لگ جائے گا کیوں پاکستان دہشتگردی کی طرف بڑھ چلا ہے کیا آجادی دلانے والوں میں ایسے ہی دیش کی کلپنا کی ہوگی کی میہ مردی جیسے پاکستان کے لوگ جبردستی لوگوں کا درمانترنڈ کرائیں گے میلاوں کا سوشن کیے جائے گا کیا اس آجادی کی لڑائی لڑی گئی تھی مولانا فتوہ جاری کریں گے کانون سے زیادہ مولاناوں کے فتوے کا راج ہوگا مولانا کا فتوہ کانون سے بھاری ہوگا آپ کی آج آپ مشکلوں سے جوج رہے ہیں اس بات کو سویکار کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں سے اگر مدد مانگنے کی آپ کو جرورت ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی خلاف سازشیں کون کرتے ہیں دہشتگردی کی کاربائیاں کون کرتے ہیں یہ پوری دنیا جانتے ہیں پاکستان کی سٹویشن چینج ہوئی ہے اتر اس پہ انکار کیوں لگی ہوئی ہے یہ کیوں مسئل یہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہے مقنات کا شکار ہے اتر پاکستان ہمارا دونوں پریشان ہے پاکستان سے کیونکہ ہمارا پروسی ملک پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے ملک ہے مہرب آپ ذرا اس بات پر بھیان رکھیں کہ کتنی دہشتگرد تنظیمیں اچھا یہ بتا دیں اچھا یہ بتا دیں تالیبان یہ جب اکوانستان میں آئے ہیں ان کی حکومت تو آپ لوگ کو آگ کیوں لگی ہوئی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں ہم نے پیسہ invest کیا ہے تین بلین ڈالر تین ٹریلین ڈالر آپ کے تو چھاسر ٹریننگ کیمپ ہیں وہ بند ہو گئے وہاں پہ سفہ ماتم بچی ہوئی ہے وہاں پہ یہ بہتر ہورو والی جیسی کتھائیں مات بتائیں میڈا کہ ہمارے وہ ٹریننگ کیمپ ٹریننگ کیمپ تو آپ کے چل رہے ہیں پیوکے میں پاکستان پکشمیر میں آپ لوگ چلا رہے ہیں بھارت کے خلاف اتر یہ کونسی باتے لے کے بیٹھ گئے ہیں ان کو بتائیے گا افغانستان میں جو یہ سورتحال تبدیل ہوئی ہے منزرنامہ تبدیل ہوئی ہے ان کے ہاں وہ قاعدہ سفہ ماتم بچی ہوئی ہے ان کے ٹریننگ کیمپ بند ہوئی ہے ان کو بتائیے کوئی ہی تکھائیے گا اب ہارے کوئی ٹریننگ کیمپ ہے ہی نہیں کیونکہ بھارت دیشتگر چلاتا ہی نہیں ہے اچھو یہ پاکستان کی کاموی ہے آتر جی آتر ہمارے کوئی ٹریننگ کیمپ ہے ہی نہیں میں اپنے جو ہمارے دوست نے جوئن کے ان کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا اب انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹریننگ کیمپ چلاتا ہے میں شروع کروں یہ ٹریننگ کیمپ شروع ہوئے تھے مکتی بھانی سے آج جتنے بھی انڈین دوست یہ پروگرام دیکھیں گے وہ گوگل کر کے دیکھیں کہ تامل ناڈو کے اندر لٹی ٹی ای کے جو تامل ٹائگرز تھے ان کے کیمپس ٹریننگ کیمپس بھارت کے اندر تھے تامل ناڈو کے اندر اور یہ انڈین میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوا ہے آج بھی آپ گوگل کریں گے تو بھارت کے اپنے اخبارات میں آپ کو خبریں مل جائیں گی تو یہ تو ان کا ٹریننگ کیمپس چلانے کا پرانا ایک طریقہ ہے کہا رہے ہیں اور یہ بڑے عرصے سے چلاتے آرہے ہیں وہی چیز انہوں نے جاری رکھی افغانستان کے اُلٹا چور کتوال کو ڈاٹے اُلٹا چور کتوال کو ڈاٹے آپ وہی کہاوت کو چرطاعت کر رہے ہیں آپ پر اگر میں کائنٹی اپنی بات کمپلیٹ کرلوں تو پھر آپ ضرور جواب دیں گے ہاں دیکھنا آپ آپ خود پسند نہیں کرتے کہ آپ کے بات کے دوران کوئی بات کریں پھر آپ ان کو بھی پلیز بول لیں اپنے بباری پر بات کریں اچھا آپ جس طرح یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھوٹھلا نہیں سکتی کہ ایل ٹی ٹی کے کیمپ جو ہیں وہ تامل نادو کے اندر رو چلا رہی تھی انڈین اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جیسے یہ کوئی ہندوئزم یا مسلمان کا کوئی لڑائی ہے اس لیے کہ ان کے ملک میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ہر چیز کو مذہب کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مہاتما گاندی جی تھے جو امن کی بات کرتے تھے اس کو ان کو مار دیا نتھو رام گوڈ سے نے نتھو رام گوڈز جو ہیں وہ ہیرو ہیں موہدی جیسے لوگوں کے اور ان کی جو آر ایس ایس ہے ان کے وہ ہیرو ہیں آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو مار دیا مہترمہ گاندی صاحبہ کو مار دیا اس کے بعد راجیب گاندی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو یہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے بھارت کوئی امن کا یوٹوپیا ہے اور پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہو دیکھیں برائیاں پاکستان میں بھی ہوں گی برائیاں بھارت میں جب تک ہم اپنی برائیوں کا اس کو سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی مندر پہ اٹیک ہونا تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کے ان لوگوں کو بلا کے ان کو کہتی ہے کہ ان کو جوتے بھی لگاؤ اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مندر بھی دوبارہ بناو دوسری طرف جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور موڈی جی جو کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت دنیا میں سب سے پرانی ہے یہ وہی موڈی جی ہیں جن کی جماعت نے بھارت کے اندر بابری مسجد کو توڑا اور جب بابری مسجد کو توڑا تو تب ہی وہ اپنی جمہوریت میں مقبول ہوئے اس لئے کہ پہلے تو بی جے پی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا دو سیٹیں نہیں ملتی تھی بی جے پی کو نائٹیز میں جب انہوں نے توڑی بابری مسجد تو اس کے بعد یہ ہیرو بن گئے تو یہ ہے آپ کی جمہوریت کا رنگ کہ وہاں پہ آپ نہ مسجد کو چلنے دیتے ہیں نہ چرچ کو چلنے دیتے ہیں صرف اور صرف اسی کو چلنے دیتے ہیں جو آپ کی جس پہ آپ کی رضا ہو ایسا نہیں ہے ہمیں کسی مذہب سے کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کو پاکستان کا کسی دنیا کے کسی ملک کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہمیں ایشو وہ ہے جو آپ کی حرکتیں ہیں جس قسم کی باقی پیو کی بات کی اپنے دوبے جی نے اور پاکستان کے کمزور ہونے کی بات کی تو بھائی ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں نا اتنا سٹرونگ لیڈر ہے آپ کا موڈی آئیں پیو کے واپس لے لیں میں تو ہمیشہ آفر کرتا ہوں کہ بھیجیں اپنی سینہ کو لے لیں واپس اگر حمد ہے تو تو بس یہ باتیں ہی ہوتی رہیں گی اس سے کچھ حال نہیں ہونا اپنی غلطیوں کو مانیں اور ویٹ کے اچھے طریقے سے بات چیز سے مسائل حال کریں جیسا کہ اتھر صاحب نے بولا پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہندو مسلمان ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے پچیس فی صدی ہندووں کو آپ لوگوں نے زبردستی اتنا مسلمان بنا دیا کہ آج ایک فی صدی سے بھی کم مسلمان پاکستان میں رہ گئے اور جو دہشتگردی تنظیم کی آپ بات کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے ہاں سے وہ اجمل آمیر کساب وہ ممبئی میں جو اٹیک کرنے والا پکڑا گیا تھا اس کا آپ نے نکلی آئی ڈی کارڈ بھی بنا دیا تھا کوئی چودھری کے نام سے کلاوہ باندھ رکھا تھا ہندو جو آپ نے ہاتھ میں کلاوہ باندھتے ہیں مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کی فطرت میں ہے آپ نہیں باز آئیں گے کرتے رہی ہے آپ آپ دیکھیں آج بھی آپ بھارت کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاند سے لے کے مریخ تک پہنچ گئے تو اپنی اپنی فطرت ہے نکلی آئی ڈی کارڈ سے بنانے میں آپ لوگ آپ لوگ میرے کیا سے محارت رکھتے ہیں کلبوشن مبارک پر ٹیل ہاتھ ہے کلبوشن جادہو اگر وہ روک آدمی ہوتا آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کلبوشن کی آدمی ہوتا تو تجارت ہی تھا تجارت ہی تھا وہ بیاپاری تھا تجارت کرنے گیا ہے یہ بتائیں کہ وہ کلبوشن تھا یا مبارک پٹیل تھا